السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پیغام حجت الودا کی صورت میں خطبہ حجت الودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان الودا خطبہ ہے نہر سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اس خطبے کے بہت سی خوبصورت موضوعات انتہائی منفرد اور خوبصورت اسلوب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے پاڈکاسٹ کا وہ ہے وراست ہمارے معاشرے میں جس طرح دیگر صورتوں میں غبن ہوتا ہے اسی طرح وراست کا مال ہے یہاں بھی غبن کی مختلف صورتیں موجود ہیں معاشرے کی طرف سے کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ وراسا کو وراست سے محروم کرتے ہیں ان کے متعین حصوں سے محروم کرتے ہیں ان کا مال کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں بیوی کا حق خوان کا حق اولاد کا بساقات بساقات والدین کا تو اس موضوع کو اس ٹوپک کو تفصیلی طور پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں میری بالکل دائیں جانب موجود ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی محمد یوسف تہبی صاحب حافظ اللہ شاکر محترم آپ کی آمد کا بہت شکریہ میری بالکل دائیں جانب موجود ہیں محترم جناب حافظ عبید الرحمن شفیق صاحب حافظ اللہ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ تو موضوع کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے اس چیز کو لیتے ہیں کہ وراثت کے جو حصص ہیں قرآن کریم میں ہیں یا حدیث مبارکہ میں ہیں سلوس ہے سومن ہے ربو ہے سدوس ہے جو مختلف جو حصص ہیں ان کا متعین کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاً بہت شکریہ عبدالرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کو جزای خیر عطا فرمائے اور میں شخص صاحب کو بھی مشکور ہوں سینئر موجود ہے تو ان کی موجودگی میں ہماری کوئی بھی بات کہنا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو حصص تقسیم کی ہے اس کی بنیادی حکمت اور جو ہمارے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک وارث کو اس کا مختص حصہ مل جائے تاکہ وہ اس پر راضی بھی ہو جائے اور بنیادی طور پر آپسی تنازوات کا بھی حل اس میں ممکن ہو جائے گا اگر کسی بھی وارث کا حصہ تقسیم نہیں ہوگا یا کسی بھی وارث کا حصہ اس کو نہیں ملے گا یا اس کو پتا نہیں ہوگا تو ہمیشہ انسان کے اندر اس کی فطرت اندر یہ بات ہے کہ لالچ لیتا ہے تو ہمیشہ زیادہ سے زائد کی نیمانڈ ہی کرتا ہے کہ انسان کے تقسیم میں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وارثین کو بچانے کے لیے کہ ان کی حق میں ظلم نہ ہو سکے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کتنا حق بنتا ہے کتنا فرض بنتا ہے بالکتور پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا تو یہ خاتون کو پر ظلم ہے حالانکہ ظاہری طور پر شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ خاتون کو کم حصہ مل رہا ہے لیکن اگر پوری جامعیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق کو بھی پرٹیکٹ کیا اور عورت کے حقوق کو بھی پرٹیکٹ کیا ہے مرد کو اگر زیادہ حصہ دیا تو اس کے ساتھ اس پر ذمہ داری بھی عائد کی ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کتنا حصہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ آگے فیوچر اور مستقبل میں اس کے لیے اس طرح سے پریشانی نہ ہوں تو وارثین کے حق میں ظلم نہ ہو سکے سب سے پہلا ایک مقصد ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپسی اختلافات اور تنازعات کو ختم کیا جائے یہ بنیادی جو ہے وہ اس کے جو اس کی حکمت عملی ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حصہ اس کو تقسیم کیا تاکہ ہر کسی کا حصہ مختص ہو اور لازمی نہیں ہے کہ کسی کا حصہ مختص ہی ہوگا اس میں سے کچھ ہیں جو اصحاب الفروز ہیں جن کا ایک خاص مختص حصہ ہے باقی بہت سے وارثین ایسے بھی ہیں جو آسابہ کی حصیت میں وراست کو لے کر جاتے ہیں تو کچھ کا حصہ مختص ہے اور باقیوں کو آسابہ کی حصیت میں جتنا مال باقی بچے گا وہ ان کو مل جائے گا تو اس میں خیال بہت لمبی تفصیل ہے کہ کون سا اصابہ کا وارث بنے گا کون سا اصابہ کس کو محروم کر دیتا ہے تو وہ ساری تفصیلات موجود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض ہی کی ہے کچھ کا حصہ فرض کی ہے اور باقی اصابہ کی حصیت سے بھی وارث بن رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے ایک چیز ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دین اسلام نے دیکھے کہ جانے والے سے مطالبہ کیا ہے کہ جو پیچھے مال ہے مال آپ نے تقسیم کر کے جانے تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام انفاق فی سبیللہ کا حکم دیتے ہوئے درست دیتے ہوئے مخلوق پر ظلم نہیں کرتا یعنی کہ اگر ایک بندہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سارا مال جو ہے آپ فی سبیللہ وقف کر کے جائیں مسجد کو دیکھ جائیں یا جی سارا مال خرچ کر رہے ہیں وہ رسا کچھ بھی نہیں دینا تو یہاں وہ رسا کے لئے چھوڑا ہے بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد البداء میں ہی یہ وضاحت فرما دی تھی کہ کہ سلس سے زیادہ جو ہے وسیت جائز ہی نہیں ہے اس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا اب کسی وارث کے حق میں وسیت نہیں ہو سکتی تو شاکر مہترم پہلے جب حصص مقرر نہیں تھے اس سے پہلے وسیت تھی ملکہ یہ معاملہ چھوڑا ہوا تھا جو جانے والا اس پہ منصر تھا کہ جتنا مرضی وسیت کر کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات چلتی ہے کہ جی عورت کو کم دے کے تو جو بات کرنے والا ہے اس کی اوقات کیا ہیں یہ اللہ ہے اور یہ اس کی بندی ہے تیرا کتنوں حصہ ہے بطلب تو اس کا ایک غلام ہے اس نے خود تجھے پیضا کیا ہے اور تو بات تو دیکھ کیا کر رہا ہے وہ زیادہ اس کا خیر خواہ ہے کہ تو کہاں سے خیر خواہ گیا اس کو کم ملے جی اس کو زیادہ ملے جی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی جیسے زکاة کے مسارف بیان کرتا ہے یا یہ یہ براست کے حصے بیان کرتا ہے تو یہ بہت بڑی شفقت ہوتی ہے انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زکاة کے مسارف نازل ہوئے تو ایک شخص آیا کہنے لگا جیسے مجھے بھی دیں فرمایا کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ آٹھ لوگ ہیں ان میں سے تو ہے تو تجھے مل جائے گا مطلب آپ ریلیکس ہو گئے ورنہ وہ ساری بات آپ پر آتی تھی تو یہ اللہ تعالی نے بہت بڑا فضل کیا تقسیم کر کے کہ ہمیں ریلیکس کیا ہے پہلے اس کو محسوس کریں آپ صحیح بات سرکھے آپ ریلیکس کی بات کریں بھی پچھلے دو دن پہلے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا تو وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہی تھی تو اس کی کہہ رہی تھی کہ میری والدہ میرے والد صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو گی تھی تو اب والد صاحب فوت ہوئے ان کے نانا فوت ہوئے تو ان کی جائداد تقسیم ہو رہی ہے تو میرے جو معمو ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ کا جائداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا لہٰذا آپ کو ہم حصہ نہیں دیں گے تو اس وجہ سے بہت پریشان تھی تو جب شریعت کے مطابق دیکھا تو اس کا حصہ نہیں بنتا تو اس کو بتایا کہ شریعت قانون کے مطابق آپ کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ آپ کی والد صاحب فوت ہو چکی ہوئی ہے تو اس نے کہا ہاں آپ مجھے دلی سکون ہو گیا وقتی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے یہ لوگوں کے ہاں موجود ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ نہ پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حصہ نہیں بنتا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ اپنے معمووں سے خطہ تلقی کر لیتے ہیں یہ اس کو آپ درہا ہولڈ رکھیے گا اس پہ میرے ملاحظات ہیں کہ جو پہلے فوت ہوتا اس کو نہیں ملتا تو اللہ نے اس کا سبٹیٹوٹ کیا رکھا ہے اس پہ بات کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ وسیعت بھی تھی خالی تو اس میں پھر وہ جس کو کم ملتا وہی اتراز کر لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اپنے ذمہ لے کر ہمیں ریلیکس کیا ہے صحیح صحیح اور اسی طرح جو شیخ صاحب بات فرما رہے تھے کہ عام طور پر جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ خاتون کو کم مل رہا ہے تو یہ خاتون کے حق میں زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ جو مسئلے کی پوری صورت یہ پوری پکچر اس طرح سے نہیں ہے جہاں پر ایک طرف اللہ تعالی مرد کو زیادہ دے رہے ہیں بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل مل رہا ہے تو ایک تو اس کو آدھا حصہ مل گیا لیکن اس کے بعد اس کو تو حق مہر بھی ملنا ہے جب حق مہر ملے گا تو اس کا حصہ اپنے بھائی کے برابر ہو جائے گا ہم نے اتراز صرف براست میں کرنا ہے اور چیزیں نہیں دے حق مہر بھی ملنا ہے پھر اس کے بعد اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اس کے خواند پر ہے تو اس کو خرش کچھ بھی نہیں کرنا آئے گی انشاءاللہ شکاگے اس کو تفصیل کریں گے اس کو صرف ملی رہے اور اللہ معنیس میں تقسیم یہ بھی اس طرح سے کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر حال میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم ہی ملے گا بسا اوقات عورت مرد سے زیادہ حصہ بھی لے کر جاتی ہے بسا اوقات اس کے برابر بھی لے کر جاتی ہے مثال کے طور پر ایک فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کے پیچھے اس کی بیٹی ہے اور ماں باپ ہے والدین وہ چھوڑ کے گیا اب ماں کو جو بیٹی کی مجودگی کے اندر چھٹا حصہ ملے گا والد کو بھی بیٹی کی مجودگی کے اندر چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا تو اس صورت میں باپ اسبہ ہونے کی حصیت سے جو باقی بجے چھٹا حصہ لے کر جائے گا تو بیٹی آدھا ماں لے کر جاری ہے تو اس قسم کے اترازہ میں سمجھ دا ہوں اسلام کی جو ایک مسئلہ کی تعلیمات بالاستعاب ان کا مطالعہ نہ کرنا ان کا استقصاء نہ کرنا اور تمام قسم کی وارد شدہ نصوص کو سامنے نہ رکھنا اور ایک بڑا زبردست منطقی نتیجہ نہ نکالنا یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ ایک موضوع کو اس کا کما حق کو اس کا مطالعہ بھی نہ کریں اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات ہی یہ جو اتراز کر رہا ہے اس کی اوقات کیا اللہ نے کیا تو کون ہوتا ہے اللہ حکم الحاکمین ہے سبحان اللہ اور پھر تو یہ بلیادی بات ہے دوسری بات ہے کہ اس کو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ اہد نبوت میں پچھلا زمانہ جو تھا اس میں تو صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم عورت کو وراست دیتے ہی نہیں تھے ایسا یہ تو جب دیتے ہی وہ کہتے تھے کہ نہ یہ لڑتی ہے نہ یہ دفاع کرتی ہے نہ کمائی کرتی ہے تو اس کو کیوں دیں تو ٹھیک ہے ہم اس کو پال رہے ہیں جس کی بی بی بنے گی اس کو پالے گا بات ختم ملکہ وراست دینی دور کی بات ہے عورت بزادے خود ایک وراست کا مال تھی وراست سمجھی جاتی تھی تو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ نے ان کو آدھا دیا تو یہ بہت بڑا انعام نظر آتا ہے اور جس زمانے میں اللہ نے ان کو آدھا دیا اور عورت بلکل عورت انسانیت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تھی آج سے سو سال پہلے یورپ میں عورت کو انسان نہیں مانتا تھا ان کے ہاں بحث ہو رہی تھی کہ عورت کو انسان تصور بھی کیا جائے کہ نہ کیا جائے اور اس کے نام کا کوئی بینک اکانڈ نہیں کھول سکتی تھی کس مو سے باتیں کرتے ہیں اور آج اگر یہ اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اس کا استحصال کریں اس کو منڈی میں لائیں سمجھا ہی نہیں اور جو ان کے ہاں عورت کے چار دن اچھے ہوتے ہیں جوانی کے اس میں اس کو وہ میس یوز کرتے ہیں اور بعد میں بچاری بڑھے خانے میں جمع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں تو وہ ماں بن جاتی ہے پھر دادی بن جاتی ہے اس کا احترام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا حصہ بھی ساتھ ساتھ اسلام دے رہا ہوتا ہے تو جو قدر اسلام نے کی ہے انسانیت کی وہ غیر اسلام تو کاری نہیں سکتا یہ نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو یا اس بات کو ایسے کہتے ہیں کہ لو جی عورت شکر کرے جی عورت کو مطلب اتنا مل گیا جی اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو یہ نہیں ہے کہ جیسا پنجابی کہتا ہے مغرونوں نے نہیں گال نہیں ہوئی ملکہ عورت کے ساتھ بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کے تقاضی کے مطابق ایک معاشرتی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھتے ہو جتنا اس کو سوڑ کرتا ہے جتنا اس کا بنتا تھا اس کو اتنا ہی دیا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مطلب ہے جتنا بنتا تو اتنا ہی دیا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں انصاف کی ٹرم کو استعمال کر دیتا ہے انصاف نصف سے ہے حصوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا کہتے ہیں کہ اگر عورت اور مرد کی مثال دیکھنی ہے تو گاڑی کے دو پئیوں کی دیکھ لیں کہ ایک پئی مرد اور ایک عورت ہے تو نصف حصے میں لے کے آ رہے ہوتے اس کو حالانکہ اسلام میں نصف کا کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں عدل کا کنسپٹ ہے میں کہتا ہوں دو پئیے تو ہیں مگر موٹر سیکل اسلام آپ کو عدل کا کنسپٹ دیتا ہے جس کی تعریف ہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہ جگہ دینا وہ عدل ہے تو بعض دفعہ آپ اپنے بچوں میں دیکھیں انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا تو یہ سنبھال کے اس کو زیادہ بنا کے بزنس میں لگائے گا اور یہ بچہ اگر میں اس کو زیادہ دے دوں گا تو یہ زائے کر دے گا لہٰذا اس کترے پیسے دیے جائیں جتنی اس کی ضرورت کہیں اس کو زائے نہ کر سکے یا نشے میں نہ پڑ جائیں یا کسی غیر ضروری اکٹیوٹی میں شماحنا ہو جائے یہ تو بات کی بات ہے نا اب میں چھوٹے پرائمری کے بچے میڈل کے بچے ہیں کماتے ہوا تھے کچھ نہیں ہو اب ایک دو روٹیاں کہتا ہے اور ایک کہتا ہے اب ایک جو بچہ اس کا سکول اس کی فیز زیادہ ہے ایک ہی کام ہے تو ان کو اس کی فیز کے مطابق اس کی وردی اس کے حساب سے اس کے حساب سے یہی عدل ہے نا یہی عدل ہے نا برابر تو نہیں ہے وہ برابری ہونے سے یہاں اس کی فیز بڑھ گئی ہے پرائمری والے کے تھوڑی ہے اب وہ سب کی فیزیں دے رہے ہیں سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے یہ عدل ہے یہ تھوڑے ہے کہ ان کو سب کو کارٹ دیکھو آدھ 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 ملے گا یا تم کم کر لو یہ زیادہ کر لے یہ بگڑ جائے گا اس کا کام پورا نہیں ہوگا یہ عدل تھوڑی ہے یعنی کہ یہاں پہ کمپیٹیشن تو صرف آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا رب بندے سے بھی زیادہ عدل کرنے والا ہے اس لئے ہر ایک کو اس کے مطابق دینا ہی عدل ہے نہ کہ اس کو گھن کر دینا عدل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک کو اس کی ذمہ داریاں اور رسپانسیبیلیٹی کے ایک اکورڈنگ اس کا حصہ عطا کرنا یہی عدل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا اور وہ حکم الحاکمین ہے لطیف سی بات ہے اس میں حافظ بن تعمیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں بانٹنا ہو وہ بھی بچی کو ایک اور بچے کو دو دے وجہ کیا وجہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اے دلو بین اولاد کو اور اللہ نے یہ عدل کیا ہے سبحان اللہ تو یہی عدل ہے اس کو ایک دو اس کو دو دو اس میں یہ مسئلہ بھی لے کرتا ہے کہ اگر آپ حبا کر رہے ہیں تو اس میں تو بچوں کو برابر دیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں دو موقف تو ہیں لیکن جو عدل کی ریفنیشن لے کر آپ صاحب آئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عدل کا کہا ہے اور خود یہ عدل کیا ہے تو پھر وہی عدل مراد ہے تو جیسے کہ میں نے افتضان یہ بات عرض کی ہے کہ وراست کی تقسیم میں بہت زیادہ بس وقت غابن ہو جاتا ہے بہت سارے ورسہ کا حق مار لیے جاتا ہے ہڑپ کا لیے جاتا ہے تو ہمارے عرف عام میں یہ سمجھا ہوا ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس جی سود کھانا حرام ہے جی چوری کا مال کھانا حرام ہے جی حالانکہ بہت سارے لوگ اس صورت میں بھی حرام کھا رہے ہیں کہ وہ خاصے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بہنوں کے مال پہ بھائیوں کے مال پہ یہاں تو صرف عورت ہی نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں نا آقنا میں آقنا میں بیٹے کو بھی جائزہ سے آق کیا ہوتا ہے کہ فلان سے فلان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود ہی اپنی شریعت حال میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کن کن صورتوں میں اس معاملے میں جو ہے وہ کیسے کیسے بورا ساکو محروم کہہ جاتا ہے کبھی عورت کو کبھی مرد کو مختلف رشتوں کی صورت میں یا اصحاب الفروض ہونے کے باوجود کیسے کیسے ہلے اپنائی جاتے ہیں اور جن سے ان کو محروم کہہ جاتا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے بیٹی کو کہ میرا وقت اپنے حصہ مانگ دی ہے وہ یا اسے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب ہم نے آپ کی شادی بڑی شان و شوکت سے کی ہے اور بڑا ہم نے خرچہ کیا ہے اور فرنیچر آپ کو بہت اچھا لے کے دیا ہے تو بس یہی آپ کی وراست ہو گئی یہ آپ کا حصہ ہو گیا اب آپ مجاز نہیں ہیں کہ وراست میں سے ہم سے حصہ مانگیں تو شخص صاحب کیا ایسی ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو بٹھایا جائے کہ بیٹا یہ آپ کیتنی وراست بنتی تھی تو اس وراست کے مال سے آپ کی شادی ہو گئی ہے ہو گئی شادی بسم اللہ الرحمنہ پہلے بات تو یہ سمجھو کہ یہ جو ظلم آپ نے بتایا نا یہ ڈوال ہے بس اوقات لڑکی کی وجہ سے لڑکوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے مثلا اس کی شادی پہ دھوم دھام اسے اتنے پیسے لگا دیئے اور لڑکے ساری زندگی اس کا قرض ہوتا رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اور اس کے باراکس بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا دونوں جی ظلم ہیں نہ لڑکی پر ہونا چاہیے نہ لڑکے پر ہونا چاہیے تو بات تو یہ ہے کہ شادی کا سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں شادی کے اکلمٹ مقرر کر رہے ہیں کہ میں نے ہر بچے پہ تین لاکھ لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں اگر زیادہ کسی وجہ سے لگانا پڑتا ہے جیسے ہمارے ہم مشہور ہے مسئیبت ہے کہ لڑکی کو جہید نہ دیا جائے تو وہ پریشان کرتے ہیں تو بھائیوں سے اجازت لی جائے کہ بھائیوں دیکھو آپ کی بہن ہے اگر وہ لوٹ کر آگی تو تمہیں تکلیف ہوگی تو تھوڑے پیسے زیادہ لگانے پڑ رہے ہیں تو ان کی اجازت سے لگائے جائے سب پار برابر شادی کا خرچہ کیا گیا اس کے بعد سب وراست میں اللہ کے قائدے کے مطابق برابر ہیں جو اللہ کے قائدہ ہے اس کے مطابق کیا جائے گا تو اگر اس کی شادی کر دی ہے اور اس کے اوپر خرچہ ہے ایک بچے کی بھی نہیں کیا ہے اس کا خرچہ لگ کرو ایک بچے کی نہیں کی اس کا خرچہ لگ کرو بعد میں وراست تقسیم کرو جتنا ان پر خرچہ آ چکا ہے اتنے کے سب حق دار بن چکے ہیں اسی طرح تعلیم میں روٹین میں تو ہوتا ہے اس کی چار ہزار فیس ہوئی تو اس کی تین ہزار فیس ہوئی یہ تو چلو چلتا ہے لیکن بس اوقات پائلٹ بن رہا ہے اس کی ساٹھ لگ فیس ہے سمجھے نہیں تو بہت فرق آ جاتا ہے ایسی صورت میں وہ پائلٹ بن کر بعد میں بہت کچھ کمارا ہوتا ہے اور پہلا بیٹا اس کو باپ نے پڑھنے نہیں دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کر لیا وہ پچارہ جاہل کے جاہل بیٹھا ہوا ہے اور مزدوری کر رہا ہے اور یہ پائلٹ بنا ہوا ہے اب با چلا گیا اور ان میں اتنا فرق آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں باپ کو چاہیے کہ جب جس دن اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں شریک کرے اس دن نوٹ کرے کہ میری ورث آج اتنی ہے اور یہ بچہ شریک ہوا ہے اس کا خرچہ میرے دن میں تھا سب کا خرچہ میرے دن میں ہے اور یہ بھی لٹ سپوز کہ ایک مزدور بیس ہزار لیتا ہے تو یہ بیس ہزار اس کا روزانہ یا ہر مہینے شامل ہو رہا ہے میرے کاروبار میں فلان تاریخ سے دو سال بعد دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو اس وقت ٹوٹل کی ورث ہماری اتنی تھی اور یہ پچہ آ کر شامل ہوا ہے تو اس طریقے سے ان کو ایک کمپنی کی شکل میں اپنے کاروبار میں شراکت کا شریک بنا لے اس کو اور لکھ دے کہ جو دو آنے کا جو مالک ہے میرا بڑا بیٹا ہے اور ایک آنے کا مالک یہ ون فورت کا یہ ہے اور ون ایٹس کا یہ ہے اور اس کو دینے کے بعد جو باقی ہے وہ سب کا حصہ ان کا بھی ہے باقی سب کا بھی ہے تاکہ جن کو پڑھا دیا وہ دنیاوی حساب سے اچھی تنکھا لے رہے ہیں تو جو نہیں پڑھ پائے وہ ادھر سے اپنا حصہ لے لیں جو کہ انہوں نے مزدوری کی ہے جو آپ نے صورتحال بتائیے بیل آف فیملی میں ہمیں سمجھ جاتا ہے جن کا کاروبار ہے لیکن عمومی طور پر اس سے برقس ہو جاتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کاروبار کے اندر چلا جاتا ہے وہ کمارا ہوتا ہے وہ سارا وہ کھڑا کرتا ہے اور چھوٹے بھائی آکے وہ اس کے اوپر بھی بعد میں اتراز کر دیتے کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے تو والد کا کاروبار تھا تو یہی کہہ رہا ہوں بتائیے باپ جاتے ہوگا کہ اس کا میرے ساتھ اتنے سال ہوگا ہے اس کا اتنا حصہ ہے اس میں اگر اس طرح کی صورتحالوں کہ ایک بڑا بھائی والد کے ساتھ کاروبار میں لگا یا اس نے کاروبار میں یا وہ لہتا سے کسی جگہ پر جوب کر رہے اور وہ پیسے سارے والد کے پاس آ رہے ہیں جیسے جوائنٹ فامیسی سٹر میں ہوتا ہے اب مثال کے طور پر گھر بنائیں اب گھر بنائیں اب گھر بننے کے اندر زمین تو چلو والد کی تھی لیکن جو ایک حصہ بیٹے کی کمائی کا آتا رہا ہے اور وہ گھر بننے کے اندر گھر مکمل ہو گیا اب بڑے بیٹے کا اس گھر کے اندر کوئی زیادہ حصہ ہوگا یا کم ہوگا شریح حوالے سے اس میں کیسے تفریق ہوگی بالکل یہی تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا حصہ دیا جائے بٹنا باب کا حصہ ہے بائی کا حصہ بٹنا نہیں ہے اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ یہ تمہارے بائی کی کمائی اس گھر میں اتنی لگی ہوئی ہے تو اس کا حق اتنا زیادہ بنتا ہے بلکل بنتا ہے اسی طرح کوئی بچہ خدمت کر رہا ہے ذاتی طور پر باقی لوگ اس کو سنبھال نہیں رہے تو ایک مزدور اگر آپ کو آپ کی خدمت کر رہا تو کتنا لے گا وہ اندازن اپنی مزدوری ذہن میں رکھیں اور بتا دیں اس کا اتنا عصہ زیادہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ عجیب بات نہیں ہو جاتی کہ والدین کی کیر اس لیے کر رہا ہے یا والدین اس کو اس کو مت بتاؤ نا والدین اس کو اس لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں حالانکہ یہ اس کی جمعہ داری ہے اس کی رسپونسیویل باقیوں کی جمعہ داری نہیں ہے ان کو تو افورٹ نہ کر سکتے ہوں لیکن جو نہیں کر رہے لیکن بھائی تصبر کیا ہے تصبر یہ ہے کہ جس کے گھر فوت ہوا ہے اس کا سارا مار وہ لے گا یہ تصبر ہے یا نہیں تو جب یہ تصبر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے تو اس میں یہ تو گھپلا ہے نا کہ میں جو ہے لے گا ایسے تھوڑے ہوتا ہے تو اس کا بتا دیا جائے کہ پھر تیری مزدوری تیری بنتی ہے اتنا کہاں اگر تو زیادہ لے تو یہ ٹھیک ہے اس سے یہ نہیں کہ سارا تو لے لے اتنا ایک لے لے وہ یہ اس کا حق ہے لیکن شریعت میں اگر آپ اپنی زندگی میں بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ سب کو برابر دیں گے اگر ایک نے آپ کی خدمت کی ہے تو اس کا عجر اس کو اللہ سے ملے گا براستر کیسے اس میں قیمت نہیں حق ادا نہیں کر رہے یا آپ اس کو اس صورت کے اندر زندگی کے اندر ہر مہینے اس کو تنخواہ لگا دیں گے یہ تمہاری تنخواہ ہے تنخواہ لے لو میں کہا رہا ہوں اس کی نیت خراب کرنے کی کی ضرورت ہے اس کو اپنے دل میں رکھو اور لکھ دو کہ اس کو اتنا ایک زیادہ دینا ہے وہ تو وسیعت ہو جائے تو لا وسیعت وسیعت نہیں مزدوری ہے بیٹا مزدوری لے رہا ہے بالکل باقی اور سب نہیں دکھا رہے خدمت یہ کر رہا ہے ہو سکتا ان کے اندر طاقت نہ ہو چلو چھوڑیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں فوت ہویا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے سارے مالکہ یہ مالکہ تو اس وقت سب کو ہوتا ہے ہاں یار اس نے خدمت کی ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا اب اسی کو میں مینج کر رہا ہوں اسی کو میں مینج کر رہا ہوں بڑے بڑے فساد سے چھوٹے بڑے نقصان فساد نہیں ہے وہ نقصان نقصان ہے وہ مزدوری ہے اس کے دل میں کس بچے نے میرے ساتھ میرا تعاون کیا باقی اور نہیں کیا ہمیں کوئی شریع دلیل بیدہ چاہیے ہوگی کہ آپ کس شریع دلیل کی بنیاد پر ہم اس بچے کو ایک حساب مزدوری کے حساب سے کیا ہے اس میں مزدوری ہے وہ اپنے دیکھو وہ نہیں مانگ رہا بچہ وہ اللہ سے حجر کے لئے کر رہا ہے یہ اضافہ دیرا اس کو مزدوری کے حساب سے مطلب مزدوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گھپلا نہ کرے کہ کہ سب تیرہ بچ میں ترے گار میں فوت ہوں یہ غلط ہے تو وہ اپنے دل میں اس کو مزدوری رکھے اپنے دل میں رکھے کہ یہ اس کی مزدوری ہے اور بھئی اس کو اتنا ہے کہ اس کا زیادہ دے دینا باقی تم بات یعنی کہ شریعت بار سے اگر دیکھا جائیں تو والدین کی کیر کرنے کی وجہ سے یا ان کو اپنے گھر میں رکھنے کی وجہ سے شریع طور پر اس کا زیادہ نہیں بنتا زیادہ نہیں بنتا یعنی کہ آپ ایک معاشرتی حل تو پیش کر رہے ہیں لیکن شریعت اس میں نہیں کہتی کس کس جان لیکن ایک بات تو ہے نا کہ بساؤکات وہ جیب سے بھی لگا رہا ہوتا ہے خالی خدمت نہیں کر رہا ہوتا اور باقی بھائی نہیں لگا رہے والدین میں تو لگانا پڑے گا باقیوں کے والدین نہیں ہیں وہ تو صدقہ ہے باقیوں کے والدین نہیں ہیں وہ صدقے میں آئے جگہ میں کہا رہو باقیوں کے والدین نہیں ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اس میں جیسے اچھا حال ہی ہو سکتا ہے کہ والد ہے والد کا کاروبار ہے تو کاروبار میں سے جو پیسے آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ تو چلے اس نے بچوں کا دیا ہوئے کتنے اتنا بچوں سب بچوں کو جا رہے ہیں اور ایک حصہ والد کا اپنا بھی تو ہے نا اس نے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے تو جو حصہ والد کا جو اس نے اپنے اوپر خرچ کرو اپنے گھر پر خرچ کرو تو اس میں اس طرح سے کوئی ممالت نہیں ہے بچے کو بھیج دیا سعودیہ تو وہ کمارہ اور سب کھا رہے ہیں اور پلاٹ آ رہے ہیں اور ابے کے نام لگ رہے ہیں بعد میں بٹ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی پھر دو شکلیں ہیں ایک تو بچہ اپنی کاوش سے گیا ہے ایک یہ ہے کہ سب نے زیور بھیج کر بھیجا اس کو تو وہ پھر سب انویسٹر بن جاتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کا اور حساب ہوگا اور اگر وہ اپنے حساب سے گیا ہے تو پھر والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بھیج رہا ہے تو جو جاہداد بنے وہ اس کی ہو باقی کھانا دانا چلتا ہے سب کھا رہے ہیں چل رہا ہے لیکن کم کم جو جاہداد بن رہی ہے وہ جو باہر ہے اس نے بنائی ہے اس کی ہونی چاہیے شیخ جو آپ انویسٹر والی صورت بتا رہے ہیں تو پھر تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو پیسے وہاں سے آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ جو انہوں نے پیسے دے کے بھیجیا تو ان کو مل جائے کہ یہ آپ کا حصہ ہے اس کے پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں وہ ان پیسوں کا اگر وہ پلوٹ لے لیتا ہے جو اس کے حصے میں رہا ہے تو وہ اسی کا ہی ہے وہ تو اس کو اب سمجھا جاتا ہے جیسے جناب اپنا بنا یہ یہ غلط طریقہ ہے شیخ شیخ نے ماشاء اللہ بات فرمائی کہ اب سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اور آسط کے حصے تقسیم کر دیئے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہوں ہم شروع میں اس کو ایپ سمجھے تھے پچھلے دنوں کچھ بزنس کے حوالے سے کچھ لوگ کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹڈا ہوا تو ہمارے کلائنٹ تھے پشاور میں ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا پیسے کرو آج پہلے دن ٹیبل میں بیٹھ کے جتنی سخت باتیں کر سکتے ہو کر لو تاکہ ہمارا تعلق لونگ ٹم پہ چل سکے جو آپ فرمائے کہ ایپ سمجھا جاتا ہم پہلے دن نشتے داری کے اندر تاکہ مو رکھنے کے لیے ہم کی بات نہیں کرتا اور بعد میں جب مسئلہ حد سے گزر جاتا ہے تو وہ پھر لڑائی کی صورتحال ہو جائیتی اس لئے انہوں نے پہلے ہی سے تقسیم کر دی میرے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں نا اس کے پیشے بہت بڑی کہانی ہیں لوگ آ کر پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں ظاہر بات مفتی ہیں اور بہت بڑے بڑے نیک لوگ بڑی بڑی داڑیاں والے اور نیک لوگ اور اتنے زیادہ پریشان ہیں اور دادے سے لے کر پڑپوتے تک کی براست جگڑوں میں نکل جاتی ہے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تقسیم نہیں ہو سکتی نا وہ کہتا ہے وہ بڑا بھائی کہتا ہے میں نے تمہیں پالا ہے اببہ تو فنان سال ریفارٹ کر گیا تھا تو پالا ہے تمہیں میں نے ہے وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو نہیں ہم نے بھی محنت کی تھی اور آپ نے بھی کی تھی اببہ کا بھی کوئی ایسا وہ تھا بالکل کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہ دکانداروں کے پڑوسیوں کی گوہیاں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ مزا نہیں آ رہا ہوتا کمپلی ظلم ہوتا ہے تو والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بس اوقات انسان اپنے مال کا چور بن جاتا ہے وہ اپنے مال کا مطلب پکڑا تو باپ جائے گا جس نے ظلم کی ہے یہاں سے ایک اور بات یہی سے نکلتی ہے کہ ایک والد ہے اس کی اولاد ہے بیٹے ہیں آگئے چار پانچ بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے مثلا ایسے مسائل بن جاتے ہیں خاندان میں گھر میں بن جاتے ہیں کہ ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے باقی جو تین چار ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی وہ جو باقی تین چار ہیں وہ بھی زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں کوئی باہر چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا زیادہ آنے جانے کے ساتھ نہیں ہوتا تو کیا والد جو ہے وہ تقسیمِ ترقہ کے وقت محض نہ ملنے کی وجہ سے یا گھر نہ آنے جانے کی وجہ سے ان کو محروم کر سکتا ہے چونکہ تعلق اس کا میرے ساتھ زیادہ تھا صرف قربت کی گنات آئیے میری طرف آ رہے ہیں میری بات کی طرف یہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں اب دیکھیں ہمیں میں نے بات کی تھی اس کو آپ سمجھیں کہ ایک انڈ یہ ہے کہ اس کو آگ کر دیا جائے جبکہ وہ اس کا بیٹا ہے بیٹا اور ایک انڈ یہ ہے کہ جو سنبھالنا ہے اس کو سب کچھ مل جائے دو انتہائیں ہیں اب میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جو رب نے بیٹا پیدا کیا تو وہ اس کا حق بنے گا نا اس کو آگ کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ اللہ کا حق ہے انسان کے پاس حق نہیں کہ کسی کو محروم کر دی جب تک وہ کافر نہیں ہو جاتا اور ادھر سے جو خدمت کر رہا ہے اس کو اس کی مزدوری دے دو آپ دل میں مزدوری سمجھو اور وہ خدمت سمجھے تو وہ جو دلوں میں بات ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور انہوں نے بالکل نہیں کی وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اگر بیٹا ایک ہی ہو باپ کی خدمت کرے تو کبھی بھی کوئی مزدوری کا تصور نہیں کرتا لیکن کمپیٹ کرتے کمپیر کرتے ہو لوگ دیکھتے ہیں یار دیکھو صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے ساری خدمت لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جاتے وقت کیا دیا اس کو کچھ بھی نہیں دیا تو اس کو اس کی وہ اپنے دل میں مزدوری سمجھ کے دے اسلام منع نہیں کرتا اتنا ایک زیادہ اس کو دے دے اور باقیوں کو جتنا ان کا سب کا جو جنہوں نے خدمت نہیں کی کاروبار میں یا ذاتی طور پر ان کو اپنے قائدے کے مطابق دے رہا ٹھیک ہے درانوی جو اپنے بات کی کہ آگ کرنے والی تو یہ تو اس میں سے شکستان میں ماشاءاللہ ذکر کیا کہ یہ بنادی دور پر اللہ کا حق ہے اور اللہ تعالی نے وارث ان کو حقوق نہیں ہے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا جن ہی وجوہات پر کر سکتا ہے وہ اللہ بیان کر دیں جو وجوہات ہیں وہ تین وجوہات علامہ نے ذکر کیا اس میں سے سب سے پہلی وجہ ہے اختلاف دین لیکن اگر آپ کا بیٹا آپ کے دین سے منحریف ہو گیا یا والد منحریف ہو گیا کہ کافر بیٹے کافر باپ کا مسلمان بیٹا یا مسلمان بیٹے کا کافر باپ دونوں ایک دوسرے کے وارث جو ہیں وہ نہیں بن سکتے اسی طرح مثال کے طور پر ایک خاتون تھی وہ کسی کے نکاح کے اندر تھی جب نکاح ٹوٹ گیا ہے نکاح ختم ہو گیا اس کے بعد نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی اس کی وراثت کی حق دار نہیں ہوگی تو یہ بیسیکلی بنادی یا اگر وارث جس کی وراثت لے رہا ہے اس کو وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کر دے اگر وہ قتل کر دے گا اور اس نے وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کیا ہے یا اس نے ویسے قتل کر دی ہے اپنے والد کو یا جس کی وہ براست دے رہا ہے تو اس صورت میں بھی وارث میں آنے کا نکاح سے بات میرے ذہن میں آگئی ابھی مسئلہ چل بھی رہے ساری باتوں سے ان کو نکاح سمجھا ہے میری شادی ہوئی ہے تو تو آمر لیکت وہ تو فوت ہو گیا تو آہ ان کی جو اہلیاں ہیں ملک ان کا وہ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے طلاق دے دی سے نا وہ آہ جدائی ہو گئی تھی دیورس ہو گیا تھا تو اب وہ مرنے کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے انتقال کر گئے ہیں وہ تو بی بی میدان میں اب آئی ہوئی ہے کہ ملہ والدہ بھی میدان میں آئی ہوئی ہے کہ ہمارا فون پر رابطہ ہو رہا تھا یہ ہے وہ ہے تو کیا یعنی کہ ایک خواند بی بی کو طلاق دیتا ہے اور اس زمن میں یا اسی دوران میں جو ہے وہ آہ خواند کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا عورت خواند کے ترقے کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی یا اگر یہ مطالبہ کر رہی عورت عمر لیاقت کی جو بی بی ہے متعلقہ یہ مطالبہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کیا اس کے اس مطالبے کو لالچ تمہ یا حرس یا ذر پرستی سے تبیر کیا جا سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس قیفیت میں تھی خلا ہوئی تھی طلاق ہوئی تھی عدد موجود تھی نہیں تھی یہ کچھ پتہ نہیں ہوئی ایسے معاملے کے اندر جو وضاحت کچھ میڈیا پہ کہ وہ اس طرح سے تھی کہ جو اس کی جو آخری بی بی تھی انہوں نے خلا دائر کیا تھا خلا 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 طلب کیا تھا انہوں نے اور اس خلے ابھی خلا اس کی ڈگری ہوئی نہیں تھی عدالت سے اس کی عدالت سے ڈگری ہونے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی لہذا میں سے اگر ایک وارث کا حق بنتا ہے اور اگر اپنا حق مانگتا ہے تو یہ کوئی دولت پرستی نہیں ہے یہ اس کا حق ہے اپنا حق مانگنا یہ این این آپ کے حقوق میں سے اپنا حق مانگے تو یہ کہہ پہلے اس کو جب وہ بیمار تھا یا وہ جیتا جاگتا تھا اس کے پاس نہیں گئی خیال نہیں کیا اب ساتھ ہی ہم در دیں وہ ساری وجوہ تلید ہے اگر ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو شیخ صاحب بھی ماشا اللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے تین صورتیں بنتی ہیں عورت کی یہاں تو عورت کو مرد نے طلاق دی ہے اور وہ طلاق اس کو ایسی طلاق دی ہے جو طلاق رجعی ہے یہاں پہ کھولے کا مسئلہ تھا یہاں پہ کھولے کا مسئلہ تھا تین تین صورتیں بنتی ہیں یہاں تو عورت کھو طلاق دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے جس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اگر تو عورت عدت کے دوران ایٹsch دارڑا تو مرد ستھ ہو گیا تو عورت کو وراست میں سے حق ملے گا لیکن عدت ختم ہو گیا لگے نکاح ختم ہو گیا اب اس کے بعد اگر رجوع کرتا تو academy کرنا تایا پید گا تو عدت ختم ہونے کے بعد اگر خوند فوت ہوا ہے تو اس عورت کو وراست میں حصہ نہیں ملے گا دوسری صورت آگیا کہ خواب نے عورت کو طلاق دی ہے اور طلاق بائن ہے تین طلاقے ہوگی رجوع نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں وراست میں حصہ نہیں ملے گا تیسی صورت یہ بنتی ہے کہ مرد مرض الموت کے اندر ہے وہ فوت ہونے والا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اپنی بی بی کو طلاق دے دوں تو میرے بچوں کو حصہ زیادہ مل جائے گا تو وہ عورت کو محروم محروم کرنے کی قرض سے مرض الموت کے اندر قربے موت یا اپنی اپنے بڑھاپے کی آخری عمر میں اپنی بی بی کو محروم کرنے کی قرض سے وہ طلاق دے دیتا ہے وہ چاہے طلاق بائن ہی کیوں نہ دے 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 تو اس صورت میں علامہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کی ورث بنے گی تو یہ تین صورتیں ہیں اگر تو اس نے خلا دائر کیا ہے اور خلا دائر کرنے کے بعد وہ اس خلا دائر کرنے کے بعد وہ اس دورانیے کے اندر ہے جہاں پر رجوع ممکن ہے اور رجوع ہورا جب نکاح ختم ہوگا فسخ نکاح فسخ نکاح سے پہلے پہلے ان کا نہیں ہوا تھا بھی اب یہ صورتحال تو قانونی صورتحال ہے وہ قانونی باہرین ہی بتائیں گے کہ عدالت کے اندر خلا ہو گیا نکاح ختم ہوا ہی نہیں لیکن ہم اصولی بات یہی کر سکتے ہیں کہ اگر تو نکاح موجود ہے تو پھر براست ملے گی اگر نکاح ختم ہوگا تو براست نہیں ملے گی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ والد جو ہے اس کی مساوکات تو وہ سب کا محروم کرنے کے لئے کہتا ہے جی میں سارا مال مسیحید نہیں دیکھ جاؤں گا سارا مال پتر ماتانو کوشوی نہیں دینا ہے گا مطلب یہ درست ہے اس میں صحت کی حالت میں جب انسان بالکل صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے مال کا مالک ہوتا ہے بیمار ہو جائے تو وہ ٹو تھرڈ کا مالک ہوتا ہے ون تھرڈ کا نہیں ہوتا اور جو مر تو اگر وہ بیماری کی حالت میں ایک تہائی سے زیادہ محجد کو دے رہا تو غلط ہے غلط ہے اگر صحت باندھا تو دے سکتا ہے کیونکہ وہ خود کا مالے کا بات میں اور کا مالے کا بات اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ دے کیونکہ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رہا کے سوال کیا کہ یا نبی اللہ میں اپنے سارا مال اللہ کے رام میں خرش کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے ہم نے کہا کہ میں آدھا مال آپ نے فرمایا یہ نہیں اسے کم کرو تو اس نے کہا کہ میں تیسرا حصہ میں وہاں تھرڈ میں خرش کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا کہ وہ سلس سو کسیر ہاں کہ سلس خرش کر دے دو اللہ کے رام میں یہ بہت زیادہ ہے اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارسین کو فقیر چھوڑنے کے وجہ غنی چھوڑ کے جاؤ یہ ساتھ میں بیمار تھے اور جو صحت کی عارت میں سارا جانے والی بات جیسے حضرت موکر صدیر نے دے دیا تھا تو انسان جب صحت میں ہوتا ہے نا تو اس کو پتایا کہ مجھے بھی چاہیے بھائی یہ نہیں کہ میں ان کو محروم کر کے جا رہا ہوں مجھے تو آپ چاہیے نہیں تو صحت کی عارت میں وہ سمجھتا ہے مجھے بھی چاہیے تو پھر وہ نہیں اس طرح کرتا ہے بیماری کی عارت میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت اللہ نے پابندی لگا دی کہ وان تھرڈ سے زیادہ نہیں کر سکتا ایک بس طرح ہو بھی ہے چار بھائی ہیں مال تھا والد کا ان چاروں کو ملا تھا تو ان چاروں میں سے ایک انتقال کر گیا ایک انتقال کر گیا تو اب جو والد کی میرا سے ترکہ ہے اب وہ تین بھائیوں کو ملے گا صرف یا جو بھائی انتقال کر گیا اس کی فیملی کو ملے گا یعنی کہ بھتیجوں کو بھتیجوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا اگر شریعت میں نہیں ہے تو صلح رحمی کرتے ہوئے یا احسان کرتے ہیں ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے اس میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وراست کی اللہ کی طرف سے تقسیم سے پہلے وسیعت ہی تھی جی تو اب وہ واپس وسیعت پر آ جاتے ہیں جب آپ کو ترس آ رہا یتیم بچوں پر تو دادے کو نہیں آ رہا وہ وسیعت کر دے اور وان تھرڈ کی وسیعت بساوقات بیٹوں کے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بیٹوں کو تھوڑا ملنا ہوتا ہے جو زندہ ہے اور وان تھرڈ زیادہ بن رہا ہوتا ہے وان تھرڈ کی وسیعت آ سکتی ادھر بلکل آ سکتی لا وسیعت علی وارث ہے نا تو وہ وارث نہیں ہے ہاں تو ایک تو یہ بات ہے صحیح دوسری شکل اس کی ہے کہ سب لوگ اپنے بھائی کو حصہ دے دیں اپنی مرضی سے ان کی ثواب دید پر آیا وہ دے دیں باپ نے اگر دادے نے وسیعت نہیں بھی کی تو وارث سارے آپ اس میں اتفاق کریں ہمارے جیتیم بتیجے ہیں ہم ان کو دیں گے وہ ان کی طرف سے تحفہ بلکل 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 ایک صورت یہ بھی ہے اس میں جگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مساقت قتل و غارہ تک بات چلیتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے بائیوں سے حصہ لے کیا ہو اب ہو سکتا ہے ان کی انڈرسننگ آپس میں ہو یا بہنیں چھوڑ دیا ہو رضا مندی ہو گئی ہو یا جیسے بھی جو ان کے آپس کے اندر انٹرنل کچھ معاملات ایسے ہوں لیکن خاون جو ہے وہ بساوقات وہ کہتے ہیں کہ نہیں مدی سست ہے کہ وہ بیوی سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے پیش پیش ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق دو مطلب اس شریح مسئلے میں تو آپ بھائیوں سے کہہ رہے ہیں نا بعض رفعہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ابھی والدین زندہ ہی ہوتے ہیں تو جلے جاتے کہتے ہیں جو اپنے جو ہے نا اور یہ بھی زیادتی ہے کہ بھائی اس بہن کو نہ دیں یہ ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے وہ سب کہہ رہی ہوتی ہیں میں راضی ہوں میں راضی ہوں کہہ رہی ہوتی ہیں مگر وہ معاشرتی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہوتی ہے مثلا اگر آج کل جیسے قانون بن گیا ہے کہ ان کے نام لگ جائے گی اب لگنے کے بعد وہ کہے گی میں دیتی ہوں پھر سمجھ آتی ہیں پھر سمجھ آتی ہیں تو وہ وہ سب یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں جی بین اگر معاف کر دے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ بھائی اگر معاف کر دے بھائی اگر معاف کر دے اب ایشا یہی کیوں معاف کرتی ہے بات یہ ہے کہ وہ بیچاری کو تھوڑ بھیج دیتے ہیں تو ورنہ ہم نے گھوڑ نہیں بھیجیں گے اگر تو لے لگی تو یہ کیا ہے کتنا عجیب بات ہے اگر آپ بہنوں سے وراست کا حصہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو حصہ بنتا ہے ان کو دے کے آؤ گھر میں گھر میں دیکھنے کو اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں دو مہینے اپنے پاس رکھیں اس کے بعد آپ معاف کیجئے گا تو انہیں کہ آپ ذرا دیکھیں پھر دیکھیں کہ کتنی بہنیں جو معاف کرتی ہیں جب بہنیں بھی بہت ساری کیا رہی ہوتی ہے کہ جذبات میں آکے کہ ہم نے نہیں لینا ہمارے بھائی ہم نے حسان ہی لینا تو اس صورت میں اگر بہن دیکھتی کہ اس کا بھائی کمزور ہے اور وہ واقعی ہی اس کی مدد کرنے کیلئے اس کو معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ اقلعہ تھا صورتحال ہے لیکن ہمارے ہاں نا یہ کرواج بن گا مجھے شیک نے فرمایا کہ بہن کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے حصے کا مطالبہ کر لی تو میری بھائی کے ساتھ قطع تلقی ہے میرے بھائی مجھے بلانا نہیں ہے حق مانگنے میں قطع تلقی ہو یہ نامردی ہے سچی بات ہے صحیح بات مطلب تو یہ کس نے کہا تو مرد کہلا کہ وہ بہن آپ حصہ لو تو بہن قطع تلقی نہیں کرتی اور وہ لے تو تو قطع تلقی کر لیتا ہے یہ کیا بات ہوئی کتنی گراوٹ آئی ہے گراوٹ ہے ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے بھائی فوت ہوا اب جو بھاوج ہے اب بھائی کی بی بی کو ملنا چاہیے نا اگر اولاد ہے تو مطلب اس صورت میں اس کو ملے گا کچھ اپنا سمن ہے شاید یا اگر اولاد نہیں ہے پھر اس کو مطلب ربو ملے گا تو یہاں پہ بھائی جو ہے بھاوج کو نہیں جاتے بعد میں وہ کہتے ہیں ہمارا دوست ہوتے ہیں نا آپ کہیں کہ ایک تو اگر فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کی جو بیوہ ہے اس کی بیوہ اور بچے ان کا تو قائدہ حصہ ہے اور اس کے اگر بیٹا اور بیٹی ہیں تو پھر دونوں اسبہ بنیں گے اور جو بی بی ہے اس کا حصہ ملے گا اور اگر مثال کے طور پر اس کے بھائی کا بیٹا ہے بتیجے کی ہم بات کرے تو بتیجہ بھی ایک صورت میں جا کے اسبہ کے اندر آ کے وہ کسی ایک صورت میں آ کے بارے سے بن سکتا ہے لیکن اگر وہ فوت ہونے والا فوت ہوا ہے تو یہ بھائی کس ذمہ داری سے اپنا حصہ کلیم کریں بھائی کا تو ہو سکتا ہے گر اس کا بیٹا موجود ہے بھائی کا حصہ ہی نہیں بنتا اگر بیٹا تو اسبہ ہونے کی اسی سے سارا مال لے گا یہاں بہت بہت حساس جاگتا ہے بڑی غیرت آلیتین کے اندر کہ ہمارے بھائی کا مال تھا ہمارے بھائی کا مال تھا تو بھائی بھائی کرتے ہوئے اس کی بیوی کو بیوی کو محروم نہیں کر سکتے یہ تو زیادتی ہے یہ تیم کا مال نہ کھاؤ یہ بھی ہے اس میں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شادی کر لیتی ہے اگر تو ہمارے بتیجوں کے سارے پر بیٹھی رہے تو ٹھیک ہے اگر وہ شادی کر لے تو وہ محروم ہے یہ بھی غلط بات ہے اس کے شوہر کی وفات کے وقت جو جو وارس زندہ تھے وہ سب حق دار بن گئے اب وہ شادی کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے اور یہ جو مال وراست میں ملتا ہے ہمارے ایک دوست ان کے سوسر وہ فیصلہ بات کی ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو کہتے ہیں میں حج کا انتظار کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ باقی آج کل جیسے صورتحال ہے انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کونسا مال حلال کا کونسا حرام کا تو وغیرہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب ان کو ان کی وراست کا جو حصہ ملا تو وہ ان پیسوں سے حج کرنے کے لئے کہ انہوں نے کہا جو حج کرنے کے لئے گئے تو جو آپ کو حق مل رہا ہے وہ آپ کا اپنا ہے وہ این حلال کا آپ کا حق ہے اب آپ اس کو استعمال میں کریں آپ شرطی آیت کرنا شروع کر دے جیسے فرمانے کا ہمارے بتیجوں کو سنبھالو اس کو سنبھالو یہ کرو وہ کرو جب اللہ تعالی نے کوئی شرط آیت نہیں کی تو کوئی انسان کون ہوتا ہے اس کو شرط آیت کرنے والا جب اللہ تعالی نے اس کو یہ حق دے دیا ہے کہ اپنی خامد کی وفاحت کے بعد عدد کو مکمل کرے اور کسی دوسرے کے ساتھ نکاہ کرنا چاہتی تو نکاہ کریں اور معاشرتی بقاہ بھی اسی میں اگر وہ زیادہ مرد بنتا ہے تو نکاہ کر لے اچھا بچا ہے اس کو یہ تو نہیں نکاہ بھی نہیں کرنا اور تو بس ان کو سنبھالتی رہو اور ورنہ تمہیں حق نہیں ملے بس اصل میں ان کو زج کرنے کا مقصود ہوتا ہے کہ عورت نکاہ کرے اور وہ پھر وراست کا حصہ چھوڑ کر جائے تاکہ ہم اس پر گفزہ کریں اسی وقت نکاہ کرواتے ہیں نکاہ کرواتے ہیں بس اوقات اسی لالج میں اچھا ایک بچہ یا بچی لے پالک ہے وہ بولا بیٹا کہہ دیا تو پتہ رہی ہے اپنا اپنی فیملی میں فیملی میمبر ایک بان گیا بڑی اس کو محبت دی تو تقسیمی ترکہ میں کیا وہ وارث بنے گا لے پالک میں نے ایک بات کی تھی کہ بس اوقات انسان اپنے مال کا ہی چور بن جاتا ہے یہی شکل ہے وہ چوری کی کہ اس بچے کو ریجسٹر کرا دیا جاتا ہے نادرہ میں بیٹے کے طور پر اور اس کے اپنی اولاد ہے نہیں جی تو شریعت میں اس کے حقیقی بھائی وارث تھے ہمم اور اس بیٹے بننے سے وہ سارے محروم ہو گئے تو قیامت والے دن یہ مال لے گیا بیٹا وہ جو مو بولا بیٹا لے گیا اور بھائی محروم ہوئے تو جو مرنے والا ہے وہ چور ہوگا مال کا اور اس سے لیا جائے گا مال بھائی مطالبہ کریں گے ہمارے مال نکالو کہاں ہیں ہرانا کہ اس نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا فائدہ بھی نہیں اٹھایا تو یہ غلط طریق ہے لے پالک کے میں دو احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی کیمیکل سے کوئی طریقے سے آپ کی بیوی اس کو دودھ پلا دے کامت کام پانچ دفعہ کامت کام چوس لے وہ یا ازاد ثابت ہوئی ہے یا اس بیوی اگر تو وہ مذکر ہے تو بیوی آپ کی بیوی کی بھانجی بیوی کی بتیجی بیوی کی بہن پانچ پانچ دفعہ اس کو دودھ پلا دے تو یہ بڑا ہوگا تو اس کا یا خالہ بن جائے گی یا کچھ بن جائے گی اگر وہ لڑکی ہے تو پھر شوہر کی جو رشتہ دار ہیں شوہر کی اپنی بیٹی بھی پلا سکتی ہے شوہر کی بہن بھی پلا سکتی ہے شوہر کی تو دوسری بیوی بھی پلا سکتی ہے تو تاکہ بعد میں پردے کے مسائل پیدا نہ ہو دوسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے نام پر ریجسٹر نہیں کروانا چاہیے صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے سختی سے بنا کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو بندہ اپنے غیر والد کی طرح منصوب ہوتا ہے تو یہ قطان جائز نہیں ہے اس کے لیے وسیعت کی جا سکتی آون تھرڈ اس کے لیے وسیعت کر دیں اور باقی جو وارثین ہیں بھائیں ہیں جو وارثین موجود ہیں شریف وارثین ان کو ان کا حق دے دے اور اس کو آبا بندھرتے تھے لیلی کرتے ہیں آخری بات اور پاڈکاسٹ کو اختیام کی طرح لے کر جاتے ہیں وقت ہمارا ہو رہا ہے ہم پہلے ویسے ہلکی سے گفت کو کر چکے اس موضوع پہ کہ عورت کو آدھا اور مرد کو زیادہ نہیں کہ عورت کو کم حصہ مل رہا ہے مرد کو زیادہ حصہ مل رہا ہے بہت زیادتی ہے جی عورت کے ساتھ یہ مساوات ایکویلیٹی جنڈر ایکویلیٹی یہ اس کے خلاف ہے تو اس پہ ذرا تھوڑی سے روشنی ڈالے تھوڑی زیادہ ڈالے ذرا میں نے تو عرض کر دی آپ کے سامنے بات کہ یہ انسان کا حق نہیں کہ وہ یہ مقدمہ لڑے انسان کا اور اپنے خالق کے مقابلے میں قطعی طور پر اور ایک زمانہ تھا اس میں اسلام جانا تو پچھلے زمانے میں محروم تھی اس زمانے میں برابر کرنا چاہ رہے ہیں اور اسلام وسط میں کھڑا ہے خیر الاموری اسلام وسط میں کھڑا ہے آئندہ قیامت تک نہ جانے کیا کیا رتو جابس آئیں گے لیکن اسلام وسط میں کھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق دار ہے وہ جانتا ہے یہ وہ سوال ہے جیسے آپ کوئی کہے کہ جی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہوا نکل گئی تو کیوں کرنا پڑتا ہے جی بتاؤ کوئی کہہ سکتا ہے جی ہوا کہاں سے نکلی دو اور مو دھو رہے ہو تم یہ کیا چکر ہے اس کی کیا لوجک ہو سکتی ہے تو یہ اللہ کی شریعت پر فضول قسم کے سوال ہیں جہاں نصوص ہیں رب ذل دلال کے فرامین ہیں ان کہا کہ ان کو صرف مانا جائے ان پر اعتراض بالکل قبول نہیں ہے ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کہ اللہ تیری باتیں مانیں گے تو اب بات ختم ہو جاتی ہے لوجک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے اور یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے اور اس نے جو دیا وہ بلکل درست دیا ہے پر معاشرتی انتقاضوں کے مطابق بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی وراست کے تین صورتیں بنتی ہیں مرد کے مقابلے میں ایک صورت صرف ایک صورت میں عورت مرد کے مقابلے میں حدا لے کر جاتی ہے دوسری صورت میں عورت اور مرد دونوں کو بڑھا بڑھا ملتا ہے اور تیسری صورت میں جیسا ہم اور بیٹی ہے بیٹی آدھا لے کر جاری ہے ماں باپ کو چھٹا حصہ مل رہا اور باپ کو جو باقی اس آسفہ کی طور پر ملے گا تو بیٹی آدھے کی pattوں رکی باپ ہمارد ہے تو اس کے مقابلے میں باپ بھی مرد اکر ایمان جگہ ب Breкие bے ٹھول bulbsқ ورا lá ہوتا بے دونوں کو برابر ملے گا کہ جو بیٹی ہے وہاں الیکوزی کruck ہے آدھا حصہ لے کر جا رہے گا اور باپ بھائی کے مقابلے میں جب بیٹی بہن آئے گی تو وہ آدھا لے کے جائے گی باقی دو صورتوں میں برابر ہیں زیادہ لے کے جا رہی ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ کہہ دی جاتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے بہت شکریہ ہے میں کہتا ہوں اگر ایسا نہ بھی ہوتا عورت کو ہر صورت میں آدھا ہی ملتا تو بھی کسی کا کوئی حق نہیں تھا ہم تو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے اطراز کو ہم پہلے کنڈم کرتے ہیں ان کے اطراز کو اور پھر وضاحت کرتے ہیں جیسے سکون نہیں آ رہا پھر اسے یہ ڈوز دیئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ وراست کے موضوع کو بڑے زبردست طریقے سے تقریباً تفصیلی طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے اور کس کس طرح یہاں گھپلے ہوتے ہیں غبن ہوتے ہیں اور کیسے کیسے کن کن طریقوں کے اختیار کرتے ہوئے وہ رساہ کو اسحاب الفروز کو جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور ان کا مال غاصبانہ طریقے سے اپنے تسلط میں اور قبضے میں کر لیا جاتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے مزید دلچسپ موضوعات کو سننے کے لیے اور ان کے حوالے سے مکمل اویرنس حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ناظر سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے